بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پارک کی کنڈیشن دیکھ کے بلکل ہی اٹڑاوائے کیونکہ یہ جو آپ کو خالی حصے نظر آرہی ہیں یہاں پہ گراس تھی اور یہ بہت اچھا پارک تھا اور اب مجھے اس کا حال دیکھ کر کے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے بند ہے یہ پارک تو ابھی ریسنٹی تھوڑا بہت اوپن ہوا ہے تو اس پارک کا حال دیکھ لیا تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی سب کی زندگی میں یہی ہے تو آج کا میسیج یہی ہے کہ جس طرح ہم پودوں کی چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں تو وہ بے جیان روکھی اور سڑ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں تو ان کو نشنو ما ضروری ہوتی ہے اسی طرح انسان کی بھی زندگی ہوتی ہے انسان اگر اپنی حفاظت نہیں کرتا اپنی سیلف کیر نہیں کرتا اور اپنی دیکھ بھال نہیں کرتا اپنا خیال نہیں رکھتا تو کہیں نہ کہیں وہ انسان بھی ایسے ہی ایک دن ہو جاتا ہے بے شک ہمیں سب کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں ختم ہو جانا ہے زندگی کو یہی ایک دن ہے یہی ہے لیکن جو زندگی ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے وہ ہم اس زندگی کا حق تو ادا کریں ہم اچھے سے گزاریں ہم ہر چیز کو اچھے سے کریں تو ہم اپنے آپ کی کیاری کرنا چھوڑ دیتے ہیں دوسرے تو بعد میں آتے ہیں اور پھر ہمارے رشتے ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں ریلیشنشپ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں جو ہماری کیر کرتے ہیں ہم ان کی کیر کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے رشتوں میں ایسا ہی ہو جائے تو مشکل ہو جاتا ہے ایوننگ واغ کرتے ہیں یہاں پر سب لوگ تو اتنا کوئی پاک کا حال خراب ہوا ہے بی بی میں خود کافی ٹائم کے بعد آئی ہوں دوبارہ سے میں شروع کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی ایوننگ واغ بھی شروع کروں ہوں تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے گھر میں اگر ویٹ گین ہو جاتا ہے انسان کا چلو وہ بھی انسان کا اس میں آ جائے لیکن مجھے تو پاک دے کے بہت حیرت ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کے حالوں پر اپنا کرم فرمائے تو زندگی انسان کی بہت قیمتی ہے اسے ہم لوگ یوں ہی گوا دیتے ہیں کبھی جا کے وقت کیوں پر پتہ نہیں چلتا پھر وقت کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ہم اس وقت یہ کر لیتے ہیں ہم اس وقت ایسا کر لیتے ہیں ہم اس وقت ایسا کر لیتے ہیں تو وہ زندگی ہمارے لیے وہ وقت گزراوا تو واپس نہیں آتا ہے لیکن وہ زندگی جو ہوتی ہے وہ ہماری کئی نہ کئی کھو جاتی ہے ہمارے رشتوں میں بڑھ جاتی ہے ہمارا آپ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہمیں ایک دن خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں ہم اسی طرح اجڑے اور ویران ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہی ہے اپنے آپ کی حفاظت کیجئے اپنے آپ کی کیر کیجئے اپنے آپ کو وقت دیجئے اپنی صحت کو ہر چیزوں کو دیکھنا چاہیے انسان کو پھر باقی چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں تھوڑا سا اپنے لئے وقت نکالنا چاہیے تو یہ پارک ہے